تو اب آ جائیے وہ سورة النساء کی آیت نمبر 119 جو میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل کے ساتھ آج گفتگو کروں گا جو اس میں شیطان نے یہ بات کہی تھی فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں ضرور ان کو ابھاروں گا اس بات پر کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں گے ٹیمپر کریں گے اس کونٹیکسٹ میں کچھ ضروری چیزیں میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں قرآن پاک اب بے شک بند کر لیجئے کیونکہ اسی آیت کے اوپر اب ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہونی ہے اگر ہماری گفتگو بھی وہی عام ہو کہ قرآن پاک پڑا اور چند ایک چیزیں بیان کر کے تو اٹھ کے تو فائدہ نہیں آج کے ایشیوز کو اڈریس کرنا بہت ضروری ہے تو یہ آیت کہ شیطان حکم دے گا اس بات کا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ دیں اس کو اگر تعبیل خاص کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بگاڑنے کا شیطان حکم دے گا ان میں ٹاپ آف در لیسٹیز یہی جو پہلے بیان ہو چکی ان سے پچھلی آیات میں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے نام پر جانور چھوڑنا غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا جبکہ یہ جانور اور یہ قربانیاں تو اللہ نے اس لیے پیدا کی تھی ان کی خلقت کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے نہ کہ بتوں کے نام کے اوپر یا کسی اور بزرگ کے حسال سواب کے لیے اس کو ہم شرق کے درجے میں تو نہیں سمجھتے اس کو ہم جو ہے وہ بدت کے درجے میں سمجھیں گے لیکن بارحال وہ بھی بہت قبی بات ہے اور باقی ڈیٹیل انشاءاللہ صورت الانام کے اندر آ جائے گی کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور چھوڑتے ہیں اس حوالے سے اسی طریقے سے خلقت میں تغیر کرنا یہ ہے کہ مرد عورتوں کی مشابعت اختیار کریں اور عورتیں مردوں کی مشابعت اختیار کریں یہ بھی خلقت کے اندر ہے تبدیلی کہ اللہ تعالی نے مرد بنایا تھا لیکن کام عورتوں والے اس نے شروع کر دیئے اپنا گیٹ اپ عورتوں والا بنانا شروع کر دیا اور بنایا عورت تھا اور اس نے مردوں والا گیٹ اپ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا تو تعویل عام کے اعتبار سے اس کی پھر ڈیٹیل میں جب جانا شروع کریں گے تو کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں اور اس میں جو چابی ہے وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابعت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابعت اختیار کرتی ہیں ولی عوض باللہ تعالی یہ ہے اصل بنیاد کوئی بھی مرد اگر عورتوں والا گیٹ اپ اڈاپٹ کرے گا چاہے اپنے لباس کے اندر اڈاپٹ کرے اپنے بالوں کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے عورتوں والا اگر گیٹ اپ اڈاپٹ کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کا مصطحق ہوگا ولی عوض باللہ تعالی اب اس میں میں اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا جو آج کل سائنٹیفک چیزیں سامنے آئی ہیں کلوننگ کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے میوٹیشن کا مسئلہ ہے لیکن ایک چیز میں ضرور اڈریس کروں گا یہ سارے مسئلے ابھی اجتہادی ہیں ان کے اوپر دونوں طرف رائے جا سکتی ہے لیکن ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں گرافٹنگ پیوندکاری کرنا یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے لیکن اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل چپٹر کے اندر اوپر تلے تین احادیث موجود ہیں اور اس پر بات باندھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کن امور کے اندر واجب ہے اور کن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اجازت دے دی ہے وہ تابیر نحل والا واقعہ ہے بڑا مشہور ان تینوں روایتوں کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ پیونکاری کرتے ہیں درختوں کی اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے خصوصاً خجور کے درخت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو کیا ہے بہتر تو یہ ہے کہ تم ایسا نہ کرو جو درختوں کی پیونکاری کرتے ہو تو وہ رک گئے اس بات سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے اس پھل کا کیا بنا جو پیونکاری کے بغیر کیا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پھل تھوڑا لگا ہے پیونکاری نہ کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بات میں تجربے سے یہ بات پتا چل گئی ہے کہ یہ فائدہ مند ہے تو اس کو اختیار کرو میں بھی ایک انسان ہوں جو بات میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کروں اس کو تو تم اسی طریقے سے ایکسپٹ کر لو باقی جو میری ذاتی رائے ہو تمہارے دنیاوی معاملات کے اندر تو وہ تم پر ماننا واجب نہیں ہے تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو اللہ کا شکر ہے امام مسلم پر کروڑوں رحمتے ہو کہ یہ حدیث انہوں نے نکل کر دی ہے اور اس کو گستا ہی نہیں سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ آپ نے خود ہی ارشاد فرمات تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کے اندر سوائے ان چیزوں کے جن کو دین کے حصے کے دور پر پریزنٹ کیا ان کو چھوڑ کر باقی معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلاموا بی اموری دنیا کو تم اپنے دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو نہیں تو کوئی شخص ہم سے گلہ کر سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں بتایا ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہدایت سکھانے کے لیے آئے تھے یہ آپ کا ٹاپک تھا یہ چیز آپ سکھانے کے لیے آئے تھے اور وہ الحمدللہ پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقیص نہیں ہے تو اب آج ہیں اسی حدیث کی طرف جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابعت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابعت اختیار کرتی ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر کئی چیزیں خلقت کی تبدیلی کے اعتبار سے ہو رہی ہیں ہمارے پڑوسی شہر میں گجرات کے اندر یہاں سے تقریباً تیس چالیس منٹ کی ڈرائیو ہے ایک مزار کا نام ہے شاہ دولہ ولی اور یہاں وہ ان کی چوئیاں بھی آتی ہیں لیکن کہتے ہیں شاہ دولہ ولی کی چوئیاں یہ ان کے چھوٹے چھوٹے مو ہوتے ہیں ان کے خلاف پورے پورے قالم اخباروں میں لکھے گئے ہیں کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ لوہے کے خال پہ نہ دیتے ہیں پھر ان کے چہرے جو ہے نا وہ ان کے سر جو ہے وہ باقی جسم سے چھوٹا رہ جاتا ہے اور چوئے کی طرح شکل بن جاتی ہوگی اور اس کو وہ کرامت بزرگوں کی بتاتے ہیں حالانکہ اس کو ٹیمپر کیا ہوئے انہوں نے اللہ کی خلقت کو بدلتے ہیں اور ہمارے اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے الالعلان خلاف شرعکام ہو رہے ہیں اور نہ گورنمنٹ کے کانوں پر جو تک رینگتی ہے اور نہ ہی بچارے علماء کا طبقہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کو بائی فورس روک سکے اسی طریقے سے جپان کے اندر میں نیشنل جمرافیق پر دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر چھوٹے پاؤں جو ہیں یہ خوبصورتی کی نشانی سمجھے جاتے ہیں تو عورتوں کو وہ بچپن سے ہی لوئے کی جوتییں بناتے ہیں بیس پچیس پچیس سال کی عورتیں ہو جاتی ہیں اور ان کے پاؤں کا سائز تین سے چار انٹ سے زیادہ نہیں ہوتا اتنے ہی ہوتا ہے بس کیونکہ لوئے کی جوتییں پناہ بنا کے وہ پاؤں پھر بڑھتے ہی نہیں ہیں اسی طریقے سے آج کل جو لوگوں کو جوانی کا شوق چڑھا ہوا ہے پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں یہ بھی خلقت کو تبدیل کرنا ہے اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہو جائے کوئی کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں اس کی کوئی چیرے کی خال یا کسی اور جگہ کی خال جل گئی ہے تو وہ اس کیلئی پلاسٹک سرجری کروانا یہ الگ بات ہے لیکن ایک بندہ بڑا ہو چکا ہے اور وہ چاہتا ہے میں اب جوان نظر نہ ہوں تو اپنی پلاسٹک سرجری کروانا ہے تو یہ اللہ کی بنائیوی خلقت کو بدلتا ہے اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی مزید ڈیٹیل میں جاتے ہوئے جامعہ ترمزی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونے کو حرام کر دیا ہے اور میری امت کی عورتوں کے لیے ریشم اور سونے کو حلال کر دیا ہے اب یہ بھی گیٹ اپ میں تبدیلی ہے کہ اگر مرد کانوں میں بالیاں پہننا شروع کر دیں سونے کی یا ہاتھ میں امگوٹیاں بالی تو ویسے ہی نہیں پہن سکتے ہیں امگوٹی بھی چاندی کی پہن سکتے ہیں سونے کی منع یا میں یہ بات بتا دوں کہ وہ چند احادیث جن کی بنیاد پر شیخ علمانی رحمت اللہ علیہ کو غلطی لگی کہ انہوں نے عورتوں کے لیے بھی سونا پہننے کو حرام قرار دے دیا ان کے نزلیق عورتیں بھی سونا نہیں پہن سکتی تو وہ تمام احادیث اسما و رجال کی روح سے ضعیف ہے صحیح حدیث یہ جامعہ ترمزی کے میں نے بیان کر دی اس کو امام ترمزی نے بھی حسن صحیح کہا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ ملے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں بھی اتار کر دے دیں سیدنا بنال رضی اللہ عنہ کو تو اس سے یہ بات پتہ چل گی کہ عورتیں کانوں میں بالیاں پہنتی تھی کانوں کو چھدوا کر تو کانوں کا چھدوانا عورتوں کے لیے یہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے مرد کریں گے تو یہ حرام ہو جائے گا عورتوں کے لیے اجازت ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ ملے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے یہاں تک ذلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک تھے بعض روایت میں آئے کہ آدھے کان تک بعض ہے پورے کانوں تک اور جامعہ ترمزی کے اندر اور سننہ بیدعوت کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک بعض اوقات کانوں کی لو سے بھی نیچے چلے جاتے تھے لیکن کندوں سے اوپر رہتے تھے یہاں تک بس یہاں تک مرد بال رکھ سکتا ہے یہ عورتوں کی مشابیت نہیں ہوگی جیسے ہی کندے سے نیچے بال جائیں گے اتنی لمبی لمبی انہوں نے لٹے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور کئی منتیں مانی ہوئی ہوتی ہیں بچوں کو اتنی لمبی لمبی لٹے رکھوا دیتے ہیں یہ تمام چیزیں حرام ہیں بلکہ جو منت کتاب و سنت کے خلاف مانی گئی ہے اس کا ناپورا کرنا واجب ہے پورا کرنا نہیں ناپورا کرنا واجب ہے یہاں میں کرٹیکل حدیث بتا دوں جو شاید ہمارے لئے نہیں ہو صحیح مسلم کے اندر کتاب الحیز چپٹر کے اندر انٹرنیشن نمبری کے مطابق سات سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے نمبر میں نے اس لئے بتا دیا کہ یہ مسئلہ بہت کرٹیکل تھا کہ سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے رضائی بھائی تھے یعنی دودھ پیا ہوا تھا دونوں نے ایک عورت کا محرم تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بال کاٹ لئے تھے اور ان کے بال شولڈر تک تھے یہاں تک شولڈر سے جسٹ نیچے کیونکہ لبے بال عورت کی زینت ہے چونکہ امہات المومنین کے لئے اب زینت کرنا بہن ہو گیا تھا کیونکہ وہ کسی اور مر سے شادی نہیں کر سکتی امت کی مائے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بال چھوٹے کروا لئے تھے کہ اب ہم کس کیلئے زینت کریں تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر مرد کی اجازت ہو تو عورت اپنے بال چھوٹے کروا سکتی ہے لیکن شولڈر سے جسٹ نیچے تھا اس سے اوپر کرے گی تو مردوں کی مشابیت ہوگی شولڈر سے نیچے رہنے چاہیے تو عورت بال کٹوا سکتی ہے اس کی اجازت موجود ہے لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عورتیں آج کل اسی حدیث کی آڑ میں کہ مردوں کی اسی صورت نہ بنائی جائے غلوب کرتے ہوئے اپر لپس کرواتی ہیں یہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اگر عورت یا مرد کے اندر ایسی معاملات ہو جائیں جو کہ ایک دوسرے کی جن کے ساتھ محس کر رہے ہو جن کے ساتھ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر ایک عورت ہے اس کے داڑی اور موچ کے بال نکل آتے ہیں تو اب اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس خلقت کو بدلے کہ اپنی موچ کے بال ریموو کرے داڑی کے بال ریموو کرے عورت کے لئے تاکہ اس کی مردوں والی مشابہت نہ بنے لیکن یہ اس صورت میں اگر داڑی موچ نکل آئے اگر داڑی موچ نکلی نہیں یہ باریک باریک سے جو بال ہوتے ہیں پورے جسم کے اوپر ان کو نہیں عورت ریموو کروا سکتی ہے اسی طریقے سے یہ آئی بروز جو بنواتی ہیں عورتیں عبرو کے بھہوں کے بال ریموو کر دیتی ہیں اور اس آڑ کے اندر کے جی یہ جو ہے وہ مردوں سے مشابہت نہ ہو جائے بہت موٹی ہیں ہماری بھہیں تو ہم نے ان کو پتلا کرنا ہے اس طرح کے بہانے بنا کر تو ایسا کرنا بھی شریعت میں حرام ہے اس کے بارے میں پرٹیکلر بخاری اور مسلم کے اندر حدیث بھی موجود ہے اب اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی خاتون ہے اور میں سمجھتا ہوں پچھلی صدیوں میں بھی ان کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی جتنا انہوں نے دین کی خدمت کے حوالے سے کام کیا ہے ڈاکٹر فرد حاشمی لیکن ہم نے پورے سکہ رابیوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرنے کے بعد یہ بات بالکل ثبوت تک پہنچی کہ ان کے درس میں جانے والی عورتیں بھی یہ اپنے بال جو ہیں اب پر جو یہ ہائی بروز ہیں یہ بنواتی ہیں اگرچہ ان کو یہ حدیثیں بھی پتا ہیں لیکن وہ ان احادیث کی تعویل کرتی ہیں وہ حدیثیں میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ موٹے اگر یہ ہو جائیں گے ہائی بروز تو یہ اور مردوں کی مشابیت ہو جائے گی لہذا اگر اس کو تھوڑا سا کام کر لیا جائے تو یہ مردوں کی مشابیت سے بچنے کے لئے ہم کرتے ہیں تو یہ بالکل ظلم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو سائنٹیفک دور ہے سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہی کٹھا کیا جائے عورتیں ہی کٹھا کریں کہ ایوریج عورتوں کی آئی بروز کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے اب نیچرل ہی اگر اتنی ہوتی ہے اور اس کو خامخواہ کہنا یہ ایک خاص ہاتھ سے بڑھ گئی ہے اور اس کو اب بری کرنا ہے تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہی کٹھا کریں اس کے بعد کوئی کلکلیشن کر لیں لیکن وہ جب ڈیٹا ہی کٹھا کیا جائے گا تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ بہت کم ہوگا کہ ایسا معاملہ ہوگا کہ کسی عورت کی یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں اور ماتے تک بال چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا یہ صرف ایک اسکیپ روڈ نکالا ہوا ہے اس معاملے کے اندر تو معذرت کے ساتھ ان معاملوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ ہے وہ کڑوی گولی جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لانت ہے ان عورتوں پر جو گھدواتی ہیں نمبر ایک جو اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں نمبر دو اور نمبر تین جو عورتیں خوبصورتی کے لیے اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں اور اپنے دانتوں کے درمیان گیب بنواتی ہیں اب اس میں الفاظ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ لانت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عورتیں یہ تین کام کرتی ہیں گدوانا گدوانا یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر نشان بنوانا جس طرح یہاں بھی کبھی یہ سرکس وغیرہ لگتی تھی تو مرد بھی اپنے ہاتھ پر یہ نام لکھواتے ہوتے ہیں تو گدوانا آج کل بھی یہ جو فٹبالرز ہیں یہ کام کرتے ہیں اسی طریقے سے افریقہ کے اندر جو لوگ ہیں وہاں پر عورتیں اور مردوں کے اندر یہ رواج ہے اپنے جسم پر نشان بنوانے کا اس پر لانت فرمائے گی چہرے کے بال نوچنے والی عورتوں پر اور دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے والی عورتوں پر جو خوبصورت بننے کے لیے اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں یہ الفاظ ہے اس حدیث کے اندر صحیح بخاری اور مسلم کی اچھا یہ حدیث جب انہوں نے بیان کی تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام یعقوب ان تک یہ بات پہنچی تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کو ملنے کے لیے آئیں اور پوچھا کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح لانت فرماتے ہیں عورتوں پر اس طرح کی عورتوں پر تو انہوں نے کہا ہاں میں کیوں نہ ان پر لانت کروں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی اور جن پر قرآن کے اندر لانت کی گئی اب وہ کوئی عورت پاکستانی تو نہیں تھی کم بس کم وہ تابعہ تو ہوگی ہو سکتا ہے سابعہ ہو وہ کہنے لگی کہ میں نے پورا قرآن دو گتوں کے درمیان جو ہے پڑھ لیا ہے مجھے تو نہیں پتا کہ قرآن پاک میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تُو نے قرآن غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے مل جاتا کیا تُو نے یہ سورة الحشر کی آیت نمبر ساتھ نہیں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا لَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے اس سے رکھ جو تم نے یہ نہیں پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت فرمائی ہے تو اللہ ہی نے لانت فرمائی نا کتاب اللہ ہی میں ہی لانت ہوئی نا تو اس نے آگے سے پھر ایک اور بات کر دی عورت تھی سمجھدار وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیوی یہ سارے کام کرتی ہے ہم انہیں تو یہ سنے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں جاؤ میری بیوی کو دیکھو تو وہ عورت اندر گئی اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دیکھا پھر واپسی پہ شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور کہنے لگی کہ عبداللہ آپ کی بیوی یہ کام نہیں کرتی تو انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیوی یہ کام کرتی ہوتی پھر میرے ساتھ رہتی بھی نہ ہوتی اس طرح کی بیوی میں نے نہیں رکھنی تھی اللہ عنہ یہ صحابہ اکرام اور عمردوان کی شان ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا ہے قافزاعین قضا کہتے ہیں سر کے کچھ بال ریموف کر دینا اور کچھ باقی رکھنا جیسا یہ فٹبالرز کرتے ہیں اور یہ افریقہ کے اندر بہت روایہ جائے کہ پوری پوری لائنیں بنائی ہوتی ہیں بالوں کی تھوڑے اسے کے مونڈ دیئے پھر کچھ اسے کے رکھ لئے پھر مونڈ دیئے پھر کچھ رکھ لئے اور یہاں پر بھی یہ پیالہ کٹ کروائی جاتی ہے جو یہ اسی کی فارم ہے قضا لیکن اس میں مونڈ نے کے الفاظ ہیں اگر کسی شخص کی یہاں سے بال کم ہے اوپر سے زیادہ ہے وہ اس میں نہیں لائی کرے گا جیسے بعض فنیٹک قسم کے مولویوں ان پر بھی فتوہ لگا دیتے ہیں یہ مونڈ نے کے بارے میں ہے اگر کسی کے یہاں سے بال ہلکے ہیں اوپر سے زیادہ ہیں اس پر نہیں آئے گا کیونکہ مونڈ نے کے بارے میں ہے کہ مکمل طور پر یہاں پر شیو کر دے پھر بال رکھے پھر شیو کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا تو نافر رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے پھر بیان فرمایا قضا کرنا یہ ہے کہ کچھ حصے کے بال بالکل صاف کر دیے جائیں اور کچھ رکھے جائیں اور اس کی ریٹیل بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کے کچھ بال ریموف کیے ہوئے تھے اور کچھ بال جو ہیں اس کے وہ باقی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ پورے سر کے بال رکھ لے یا اس کی ساری ٹینڈ کر دو مکمل طور پر حلق کر دو اس کا لیکن یہ والا کام نہ کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا ہے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارے جو باڈی بیلڈر حضرات جو ہیں یہ بعض اوقات پورے جسم کے بال بھی ریموف کر دیتے ہیں اب سینٹیفیکلی یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ بالوں کی اہمیت ہے سوائے ان بالوں کے جن کی ڈیٹیل آگے آئے گی کہ وہ بال ریموف کرنا شریعت نے ضروری ٹھہرائے ہیں اور اس کی حکمت بھی سامنے آ جائے گی تو پورے جسم کے بال صاف کرنا میڈیکلی بھی بالکل غلط ہے اور بال وہ پھر بانہ مناتے ہیں یہ مارے جسم کے اندر بال بھی بہت ہے ہرموز کی ڈسٹرب ہو جانے کی وجہ سے اس لیے بال ریموف کرتے ہیں بھئی جتنے بھی بال ہوں اتنے بال نہیں ہے کپڑوں سے باہر آنا شروع کر دیں گے اور آپ کے لئے مصیبت بن جائے گی ایسی صورتحال نہیں ہوتی انسان اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرے تو شریعت کی پاسداری کر سکتا ہے اب ایک اور مسئلہ کہ عورتوں کو اگر بال جھڑکی بیماری ہو جائے تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ کے لئے حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لانت ہو ان عورتوں پر جو بال گدواتی ہیں بال کے اندر بال گوند لیتی ہیں جس طرح یہاں پراندہ استعمال کیا جاتا ہے یہ تو جائز ہے کہ دھاگے کا پراندہ اڑتے ہیں جو ہے وہ بالوں کو سیدھا رکھنے کے لئے اس میں پراندہ ڈال لیتی ہیں لیکن بالوں کے اندر اگر بالوں کا پراندہ ڈالا جائے گا تو یہ حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں یہاں تک ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ میری بچی کی شادی ہونے والی ہے اس کے بال بہت چھوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں تو آپ کیا مجھے اجازت دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ وگ لگانا بھی شریعت کے اندر حرام ہے البتہ اس میں ایک گنجائش نکل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بال ٹرانسپلانٹ کروا لیے جائے وہ خلقت کو بدلنا نہیں مثلا ایک بندے کی عمر ہی چھوٹی ہے اور وہ گنجا ہو گیا ہے بیس بائیس پچیس سال کی عمر میں تو اب اگر اسی کے اپنے بال یہاں سے پیچھے سے اتار کر وہ ٹیشوز بغیرہ جو ہے وہ یہاں لگا لیتے ہیں سینٹر میں اور بال اگنا شروع کر دیتے ہیں یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ٹرانسپلانٹیشن کرنے کا معاملہ یہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے یہ اسی کی چیز اس کے اوپر لگا لی ہے لیکن ایک اسی سال کا بابا ہے وہ یہ کام کروائے گا وہ پھر خلقت کو بدل رہا ہوں گا کیونکہ اس کے اس عمر میں میں ایسی بال جا کے جھڑ جنے میں جوان آدمی کی بات کروں تو اس کو اس چیز کی جا لیکن وگ پہننے کی بالکل قطن اجازت نہیں اور اس میں پھر بڑے ایشو بھی آ جاتے ہیں اور غسل کا مسئلہ اور باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور یہاں پر کٹیگوریکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے یہ جو میں نے مسئلہ ٹرانسپلانٹیشن کا بیان کیا یہ اجدہادی مسئلہ ہے اگر اس میں کسی کو اختلاف ہو تو وہ اختلاف رائے رکھ سکتا ہے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور سن نسائی کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کا نام تھا ابن سعط ان کی ایک جنگ کے دوران ناک کٹ گئی ناک کٹ گئی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کر یہاں لگائی ظاہر ہے کہ انسان بدصورت لگتا ہے ناک کٹ گئی کسی کی یہاں بھی ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ حادثہ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ چاندی کی ناک کے اندر بدبو پھیل گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ چاندی کی ناک ریموو کر کے سونے کی ناک لگا لو کیونکہ سونہ آپ کو پتہ ہے سب سے ایلیٹ میٹل ہے یہی سونے کی خوبی ہے کنڈکٹر بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے زنگ بھی اس کو نہیں لگتا اگر بجلی کی بجت کرنی ہو تو سونے کی تارے ہونی چاہیے لیکن سونا مہنگا بہت ہے جسے لکڑی کے اندر دیار ٹاپ آف زی لسٹ ہے اسی طریقے سے میٹلز کے اندر سونا تو اس صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کی سونے کی ناک بنوا کر یہ لگائے ترمزی ابودود اور نسائی کے اندر موجود ہے اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کسی کے آزا کسی ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو جائیں تو وہ آزا لگوا سکتا ہے جیسے آج کل کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے وہ اوزو لگوا سکتا ہے بازو ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے کان کسی کا کٹ جاتا ہے تو وہ کان لگوا سکتا ہے حتیٰ کہ سونے کا بھی لگوا سکتا ہے اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر جو ہے وہ بدبو پھیلنے کا خدشہ ہو اور کسی کا دانت ٹوٹ جائے جبکہ اس کی دانت ٹوٹنے کی عمر نہ ہو تو وہ سونے کا بھی دانت لگوا لے تو یہ جائز ہے اب یہ دیکھنے یہ واضح حدیثیں موجود ہیں الحمدللہ اب میں یہ مسائل بیان کر رہا ہوں تو آپ میری تقلید کرنا شروع کر دیں گے دس سو قرآن دیسی مسئلے کتے لکھے ہیں سارے مسئلے الحمدللہ کتاب و سنت میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ جدید مسائل جو آج تک آ رہے ہیں آج بھی اجتہات جاری ہے یہ کئی فکس نہیں ہو گیا بارہ سو سال پہلے کہ عمد تک اجتہات جاری رہے گا آج کے دور کے کئی مسئلے ہیں جو میں نے پچھتی دفعہ اجماع والے ٹاپک میں بتا بھی دیا جو آج کے دور کے مسائل ہیں لہذا مسنوعی آزا لگانا بھی درست ہوا اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اپنا کوئی عزو ڈونیٹ کر سکتا ہے کسی کو مثال کے طور پر میڈیکل یہ چیز پروف ہو چکی ہے کہ اگر کسی شخص کا ایک گردہ ہو تب بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے اور اللہ نے ہمارے جسم میں دو گردے رکھے ہیں لیکن اس کو بیچا نہ جائے اگر کوئی شخص اپنے قریبی بھائی کو باپ کو گردہ دے سکتا ہے کہ اس کے گردے فیل ہو گئے اور اس کی جان بڑھ سکتی ہے تو یہ جائز ہے لیکن دل نہیں کسی کو نکال کے دے سکتا اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی آزا اپنے ڈونیٹ نہیں کر سکتا مرنے کے بعد وہ جس طرح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اس کو اسی طریقے سے سپرد کیا جائے نہ وہ خود بصیت کر سکتا ہے نہ پیچھے کوئی کر سکتا ہے جسنا یہ سر لنکا کے اندر رواج ہے کہ وہ آنکھیں ڈونیٹ کر جاتے ہیں شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو یہ میں نے الحمدللہ چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی اب وہ چیزیں بیان کرنے لگا ہوں کہ جن چیزوں کا ریموو کرنا وہ فطرت میں داخل ہے ایسے بال جن کا ریموو کر دینا جن کا صاف کر دینا فطرت ہے ابھی تک تو وہ باتیں ہوئی تھی کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے اب کون سے ایسے کام ہے جن کا کرنا فطرت کے اندر داخل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں پانچ چیزیں نمبر ایک خطنا کروانا اب یہ بھی گوشت کو بدلنا ہے کاٹنا ہے لیکن یہ فطرت میں داخل ہے نمبر دو زیر ناف بال صاف کرنا نمبر تین بغلوں کے بال اکھیڑنا یا صاف کرنا اس پر بھی اجمع ہو چکا ہے حدیث میں الفاظ اکھیڑنے کے لیکن یہ صاف کرنا بھی اکھیڑنے میں ہی داخل ہے نمبر چار ناخنوں کا کاٹنا اور نمبر پانچ موچوں کا کاٹنا یہ پانچ چیزیں ہیں ان چیزوں کو کرنا یہ فطرت میں داخل ہے یہ فطرت کو بگاڑنا نہیں ہے اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں پانچ مزید چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں دس چیزیں ہیں اس میں اور جو پانچ باقی چیزیں بیان ہوئی ہیں اس میں سے ایک داڑی دوسرا مسواد تیسرا ناک میں پانی ڈالنا چوتھا جوڑوں کو دھونا یعنی جسم کے مختلف جوڑ جو ہیں ان کو دھونا غسل کے اندر اور وضو کے اندر اور پانچ مہاں پانی کے ساتھ استنجا کرنا تو یہ پانچ چیزیں اس کے اندر ملائے تو دس چیزیں فطرت میں داخل ہوئیں تو اصل مقصد ہے صفائی کرنا اور یہ تمام چیزیں مسلمز جیوز کرسچنز تمام کے درمیان متفق ان علیہ چیزیں ہیں یہ جیوز کرسچن مسلمز تمام خطنہ بھی کرواتے ہیں بال بھی رموو کرتے ہیں انڈر آمز جن کو ہم کہتے ہیں یہ ساری چیزیں رموو کرتے ہیں وہ اور یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے اور پریٹیکلی ان کا عمل بھی ہے اس کے اوپر اور اب میڈیکلی بھی یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ ان چیزوں کا رموو کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کی حد مقدار جو مقرر فرمائی تھی وہ چالیس دن ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر یہ چیزیں رموو کرنی ہے یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ چاول کے دانے کے برابر بال ہو جائیں اور یہ ہو جائے یہ کوئی چیز نہیں موجود ہے چالیس دن کی حد ہے زیادہ سے زیادہ کم سے کم سنت یہ ہے کہ ہر جمعہ کو یہ بال رموو کر لیے جائیں اب چونکہ یہ اس کو رموو کرنا ہے لہٰذا اس کیلئے کوئی بھی طریقہ ایڈاپٹ کیا جائے گا چاہے وہ پاکی ریزر ہو یا ویکس ہو یا اس طریقے سے کوئی ہیر رمووونگ کریم ہو ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے اور حکمت اس کے اندر کیا ہے دیکھیں میں نے اس پر بڑا غور کیا تو مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہمارے جسم میں تین حصے ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہو سکتا ہے اور وہ حصے ایک یہ ہمارے جو اندر آمز ہیں بغلے یہ جوڑ اور دوسرا زیر ناف والا حصہ چھوٹی شرمگاہ سے لے کر بڑی شرمگاہ کے دھونے تک کی جگہ اور تیسرا انگلیوں کے درمیان جو ہماری پاؤں کی انگلی ہیں یہ بھی ہمیشہ کٹھی رہتی ہیں آت کی تو کھلی رہتی ہیں مومی حالت ہو یہ تین جگہ ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہو کر بیماریوں ہو سکتی ہیں اچھا اللہ تعالی نے کیسا احتمام کیا اس کا کہ مسلمان کو حکم دیا کہ وہ یہ بال صاف کرے وہ بال جب رہتے ہیں تو بدبو پیدا ہوتی ہے اور عموما ہم لوگ بھی غیر مسلموں سے جب ملتے ہیں میں خود چائنہ بھی گیا اور وہاں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی غیر مسلموں سے بدبو آتی ہے اس کو وہ روحانی طور پر لے کے جاتے ہیں کہ جی یہ غیر مسلم ہے یہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ صفائی نہیں کرتے ان بالوں کی وہ صفائی شروع کرتے ہیں ان سے بھی بدبو نہیں آئے گی چینیز کی بات کر رہا ہوں اہلے کتاب کی نہیں کرسچنز اور جیوز کرتے ہیں یہ چیز وہ بدبو اس وجہ سے آتی ہے یہاں پر بال ہوتے ہیں پسینہ کٹھا ہو جاتا ہے تو وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جو زیر ناف بال ہے وہاں بھی جہاں جھوڑ ملنے کی جگہ ہے وہاں پر پسینہ آتا ہے اور بال بھی موجود ہوتے ہیں تو وہ اس کو ایک انوائرمنٹ مل جاتی ہے پسینے کو وہاں رہنے کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے جبکہ پاؤں کے مولیوں کے درمیان ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویسے بھی ہم وہ وضو کے اندر اس کو دھو لیتے ہیں وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جو لوگ زیادہ جرابیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کو یہ وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس کی شریح حکمت ہے ان جگہوں سے بال کو ریموو کرنے کی خطنہ کرنے کے اوپر تو اس وقت پوری انسانیت کا تقریباً اجماع ہو چکا ہے سوائے ہندووں کو چھوڑ کے انہوں نے اس کو مذہبی مسئلہ بنا لیا باقی جیوز کرسچنز ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ خطنہ کرواتے ہیں ایون امریکہ کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہسپیٹل میں ہی وہ خطرے کر دیتے ہیں ساتھی یہ چیز مطلب اسٹیبلش ہو چکی ہے یہ جو شریعت کی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسٹیبلش کروا دیا اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب التہارہ چپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے آدھا ایمان صفائی ہے اس میں روحانی صفائی بھی موجود ہے اور جسمانی بھی موجود ہے دیکھیں ہماری عبادتیں ساری صفائی کے اوپر تو ڈیپینڈنٹ ہیں وضو، غسل، کپڑوں کا پاک کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں صفائی کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہیں تو صفائی نصف ایمان ہے اب اس میں ایگزیجریشن بھی نہیں ہونی چاہیے نہ تو صفائی کا اتمام کرتے ہوئے کوئی شخص ہمیشہ ہی شیشے کے آگے کھڑا رہے ایسا بھی نہیں ہو جانا چاہیے اور نہ ایسا ہو کہ اپنے آپ سے وہ بے پروہی کا شکار ہو جائے بلکہ شریعت میں یہ چیز پسند کی گئی ہے کہ کوئی شخص صحیفائی اور ستھرائی کا اور پاکیزہ رہنے کا خوشبو لگانے کا احتمام کرے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر مجود ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ولی آفواللہ تو ایک صحابی میں مسئلہ ہی حل کر دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کے جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے انعاب کرو اس کو قبول نہ کرو اور لوگوں کو حقیر جانو یہ تکبر ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَحِوَيُحِبُّ الْجَمَالِ بے شک اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہو سکتی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ اللہ طرح پسند کرتا ہے خوبصورتی کو تو تکبر کیا ہے حق بات سے انعاد کرنا کسی کو قرآن اور حدیث کھول کے بتا دیا جائے اور وہ بات قبول نہ کرے ایک بندے کو بتا دیا جائے بھئی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے اور وہ آگے سے کہے اتنے بڑے بڑے بزرگ میرے پاغل ہیں مولوی پاغل ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے مسلمانوں کو حقیر جاننا جس طرح ہی ہمارے لوگ جو کلف کا سوٹ یا یہ خدر وغیرہ کا پین کے باہر نکلتے ہیں یہ جائز ہے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی عام مسلمان غریب آدمی کو تکبر کی نظر کے ساتھ دیکھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننہ بی دعوت کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے بال دیئے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو سمار کر رکھیں سار کے بال بھی دھڑی کے بال بھی اور سنن نسائی اور مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے بڑا غیر میاری لباس پینا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا انٹرمیو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا تیرے سورس آف انکم کیا ہے تیرے رسورسز کیا ہے تیرے ایسٹس کیا ہے تو اس سے جب انٹرمیو کیا تو پتا چلا بڑا میر آدمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈاٹتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو تیرے جسم پر اس کا اثر نظر آنا چاہیے سبحان اللہ بلکہ جامعہ ترمزی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اثر دیکھ کر خوش ہوتا ہے سبحان اللہ کہ میں نے اس کو یہ نعمت دی اور اس کا اثر اس کے اوپر نظر آ رہا ہے الحمدللہ لیکن وہی بات یاد رکھنی ہے فضول خرچی نہیں کرنی اس کی آرڈ کے اندر دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم پر نہیں چلے جانا اور ٹین کمانڈمنٹس یاد رکھنی ہے جس میں وہ تیسری کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر ستنہ سے انتالیس کے دوران آیت نمبر پچیس اور چھبیس کے اندر کہ فضول خرچی مت کرو فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں تو فضول خرچی اور اپنے اوپر نعمتوں کا اظہار اس میں فرق ہے یہ ایک بیلس ہونا چاہیے ایک آپٹیمل راستہ اس میں اختیار کرنا چاہیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ باتیں ہو جائیں اس معاملے میں اس سے پہلے یہ حدیث جو سنن نسائی اور مسند امام احمد میں ہے یہ معاملہ بالکل کلیر کر دے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے بالوں کو سمار لیں اور ایک شخص کو دیکھا اس کے کپڑے بڑے گندے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملی کہ یہ اپنے کپڑے دھولے اور صاف کپڑے پہنے یہ صحیح عادیث ہے میں بیان کر رہا ہوں صحیح عادیث ہے تو غیر بہت ہے اس طرح کے لیکن یہ صحیح عادیث ہیں الحمدللہ جو میں نے اس کونٹیکسٹ میں بیان کی ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ذکر ہو جائے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے میں نے پہلے بھی بتایا اور بعض کات کندوں سے اوپر اوپر یہاں تک بھی آ جاتے تھے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کے سینٹر میں مانگ نکالا کرتے تھے جس کو ہم چیر کہتے ہیں نکالنا آدھے بال اس طرف آدھے اس طرف سہیدہ عائشہ فرماتی ہے سنبی دعوت کے اندر جامعہ تنمزی میں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی کیا کرتی تھی تو اس کے دو حصے بالوں کی منا دیتی تھی درمیان میں سے ادھر اور ادھر تو اس سے بات پتا چلی کہ سنت یہ ہے کہ جو بالوں کا جو مانگ ہے وہ درمیان میں نکالنی چاہیے سائیڈ پہ مانگ نکالنا یہ یہود و نصارہ کا طریق ہے اور وہ سنبی دعوت کی عدیث بھی یاد رکھیں کہ جو شخص جس قوم سے مشابعت اختیار کرے گا قیامت والے دن اس کے اندر شمار کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی حیسائی ہو جائے گا مراد یہ کہ شرمندگی والا کام ہے کہ وہ ماننے والا تو ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہود و نصارہ کے طریقے پر ہو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے معاملات میں سنت پر عامل بنائے اور یہود و نصارہ کے طریقے سے بچائے اور صحیح بخاری اور مسلم میں یہاں تک موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج کے موقع کے اوپر اپنے بالوں کو کسی چیز سے چپکایا ہوا ہے اکٹھا کرنے کے لئے جس کو آٹھ وارڈن زمانے میں آپ جل کہہ سکتے ہیں تو جل لگانا بھی سنت ہے بالوں کو اکٹھا کرنے کے لئے زیادہ اتنے بڑے جب بال ہوں گے جہاں تک بال رکھیں میں تو وہ بال جو ہیں وہ اب حاج کے موقع پر عامل سلم نے امامہ تو نہیں پہنا ہوتا تھا وہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ احرام کی حالت میں اپنی ٹوپیاں اتار دو پگڑیاں اتار دو امامیں اتار دو تو حاج کے موقع کے اوپر تو سر پر کوئی چیز لینی نہیں ہوتی اب اتنے بڑے بال ہے تو بکھر جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چپکنے والی چیز کے ساتھ اپنے بالوں کو چپکایا ہوا ہوتا تھا اور ابن عمر کہتے ہیں مجھے منظر آج بھی یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چپکے ہوئے تھے اور آپ تلبیہ بلند کر رہے تھے لبائک اللہمہ لبائک لبائک اللہ شریک اللہ کا لبائک شکر ہے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا ہے انہوں نے لوگوں نے کہا ساتھ جی ننگے سار رہنا بھی سنت ہے یہ حاج کے موقع پر حاج کی سنتیں بلکل ڈیفرنٹ ہیں وہاں آپ عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی نہیں قائم کر سکتے ناخن کاڑنا بھی منع ہے بال اتارنا بھی منع ہے تو حاج والی سنتیں جو ہیں وہ عام حالت میں بلکل میچ نہیں کرتی اس کو عام حالت میں نہیں لگایا جا سکتا اب آخر میں اس کونٹیکسٹ میں میں داڑی کے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ کروں گا کیونکہ اب ٹائم ہمارا درست کا مکمل ہونے والا ہے بس ایک بات میں بیان کر دوں عورتوں کے حوالے سے کیونکہ زیادہ مسائل ان کے ڈسکس ہوئے اگلی دفعہ انشاءاللہ مردوں کی سختی آئے گی قرآن و سنت کی روشنی میں تو کہ عورتیں اپنے چہرے کا پردہ اس کا بھی احتمام کریں اس میں اس وقت یہ چیزیں ایمبیگویس بن چکی ہیں اور ایون ڈاکٹر زاکر نائک بھی شیخ البانی صاحب کی تحقید سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے وہ اپنی جگہ اور ہمیں ان کی خدمات کا بالکل اعتراف ہے لیکن غلطی کسی شخص سے بھی ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے تو ان کا احترام اپنی جگہ ان کی عزت اپنی جگہ ان کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ جو معاملہ انہوں نے کھولا ہے شیخ البانی کی اس تحقیق سے متاثر ہو کر کہ عورت اپنے چہرے کا نکاب نہ بھی کرے باقی جسم کو چھپا لے تو یہ جائز ہے تو بھائیو ایسا نہیں ہے قرآن پارک میں سورت الاحذاب سورت النور پری ڈیٹرمنٹ ریزنٹس کے بغیر خود پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ پردے کے کیا احکام ہیں میں ڈیٹیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک چیز میں ضرور بیان کروں گا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے جو امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے ماذا اللہ استغفراللہ زنا کی تحمت لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی براد کا اعلان کیا سورت النور کے اندر اس کے اندر اس صحابی کے الفاظ ہیں جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا بعد میں اور پہچان لیا تھا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر لیا تو وہ کہنے لگے وہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ میں نے امائشہ کو اس لیے پہچان لیا تھا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا اس کا ملے بعد میں نہیں ہوا دیکھی جاتی تھی بلکل واضح ثبوت ہے اب اس طرح کی تحقیق میں پڑ جانا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور کہنا جی چہرہ تو زینتی کوئی نہیں ہے بھائیو چہرے کی وجہ سے تو عورت کو بسند کیا جاتا ہے کتنی نانسیس اور نانسائنٹیفک بات ہے یہ بات کرنا کہ چہرہ زینتی نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوتی تب بھی آج کے دور میں اجتہادی طور پر بھی چہرے کا نکاب بہت ضروری ہے بلکہ قرآن میں جو چہرے کا نکاب ہے وہ تو بڑا سخت ہے وہ تو ہے جلباب گھونگت اپنا آگے ڈالیں اس طریقے سے اس میں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی اور آل اس کے قریب جو سب سے بہترین پردہ ہے وہ ہمارے جو علاقہ غیر کی عورتیں یا افغانستان میں جو عورتیں کلچرل ان کا جو پردہ ہے کلچرل پردہ جس کو وہ ٹوپی والا اس کو شیٹل کاؤک برگا کہتے ہیں وہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی البتہ یہ کسی نہ کسی معاملے میں ان کی آنکھوں کے کھولا رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جس طرح سے پلوشن ہو چکی ہے اور سڑکوں پر چلنا بہت دشوار ہے تو اس ادوار سے کبھی نکلنا پڑے تو اس کی جسٹ آخری درجہ میں اجازت مل سکتی ہے باقی یہ جو چیرہ کھول کے پھر رہی ہیں یہ بالکل زیادتی ہے باقی انشاءاللہ تعالیٰ سورة النساء کی آیت نمبر 119 پہ اگلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے الحمدللہ پچھلی دفعہ سورة النساء آیت نمبر 119 کے تحت مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں سے متعلق ناخنوں سے متعلق اسی طریقے سے دیگر آزا سے متعلق کیا شریع احکام ہیں اس کے اوپر میں نے تقریباً چالیس منٹ گفتگو کی تھی آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کونٹیکسٹ میں داڑی کے مسئلے کے اوپر ڈسکشن ہوگی تاکہ یہ ایک بہت بڑا ایسٹ تیار ہو جائے اس حوالے سے کہ فرقہ واریت سے بالتر ہو کر داڑی کے مسئلے کو مسلمانوں تک پہنچایا جائے لیکن اس سے پہلے کچھ مزید وضاحتیں پانچ پچھلے درس کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ہم شروع میں ہی ڈسکس کر لیں اسی آیت کے تحت سورة النساء آیت نمبر 119 اس میں جو شیطان کی چالیں آئیں تھی ان میں سے ٹاپ آف دی لسٹ چال یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا آمُرَنَّهُمْ اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ پس وہ ضرور بدل دیں گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے میں کون کونسی چیزیں آتی ہیں اس پر ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی تھی وہ پانچ چیزیں جو رہ گئی تھیں پیشی دفعہ وہ میں بیان کر دیتا ہوں ان میں سے پہلی چیز یہ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں تو اس پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو یہ آئی بروز کا مسئلہ ہے یہ بیان کیا تھا تو اس میں بساوقات کسی بھی ہماری مسلمان بہن کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ میں تو شروع سے آئی بروز بنوا رہی ہوں اب اگر میں نے یہ بنوانا چھوڑ دیئے تو شاید میرے آئی بروز بہت زیادہ پھیل جائیں اور بڑھ جائیں تو یہ بالکل شیطانی وسوسہ ہے اللہ تعالی نے یہ سپیشل قسم کے بال بنائے اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ والے بال ان کے کالے ہی رہتے ہیں اور یہ ایک خاص حد سے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں میرے اپنے گھر کی مثال ہے میری جب شادی ہوئی تو شادی سے پہلے میری وائف جو ہے وہ یہ بنواتی تھی اور وہ بھی کیا وہ کالج کی لڑکیوں نے زبردستی یہ کام شروع کروا دیا تو میں نے اس کو شادی کے فوراں بات کہا کہ اب یہ تم نے کام نہیں کر رہا اب الحمدللہ آٹھوہ سال ہے اور وہ یہ کام نہیں کر رہی اس کے باوجود کوئی زیادہ نہیں پھیلے جو نیچنل ہیں وہ وہیں پڑے تو یہ شیطانی وسوسہ اس حوالے سے نہیں آنا چاہیے اس پر توبہ کرنی چاہیے دوسری چیز جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ناخن اور موچوں کے بال اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال ان کے بارے میں چالیس دن کی لیمٹ ارشاد فرمائی ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر ان کو کاٹنا ہے تو یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے لہٰذا وہ عورتیں جو لمبے ناخن رکھتی ہیں تو وہ بھی شریعت کے خلاف چل رہی ہیں عورت کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنے ناخن لمبے کریں یہ اپنے گوشت کی خال جو یہ یہاں پر اینڈ پہ اگلیوں پہ آتی ہے یہاں سے بڑھانے کی اس کی اجازت نہیں ہے چاہے مرد ہو یا عورت البتہ عورتوں کو نیل پالش لگانے کی اجازت ہے اگر وہ وضو اور غسل کے دوران احتیاط کر لیں یعنی جب وہ وضو کرنے لگیں یا غسل اتارنے لگیں تو نیل پالش کو ریموو کر لیں وہ پالش ریموور مل جاتے ہیں ریموو کر کے وضو اور غسل کا احتمام کر لیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے نیل پالش لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ اس کے اندر کوئی کیمیکل کونٹیٹس ایسے مجود ہیں جن کے بارے میں کوئی شریف حکم لگا ہو حرام کے زمرے میں اسی طریقے سے عورتیں سرخی بھی استعمال کر سکتی ہیں زینت کے طور پر لیکن یہ نیل پالش لگانا یا سرخی لگانا یا اسی طریقے سے دیگر زینت کی چیزیں کرنا یہ خالصتاً اپنے خامند کے لیے ہوں گی یا پھر ایسی مجلس کے لیے جہاں صرف عورتیں ہوں غیر مہرم مردوں کے درمیان اس طریقے سے میک اپ کر کے اور بندھن کے پھرنا قطعاً حرام ہے اور یہ شیطانی راستہ ہے عورتوں کے لیے ایک زیادہ آسانی اس معاملے میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے جو مہینے میں ایک دفعہ مقصوص ایام آتے ہیں پیریڈز سات آٹھ دن کے لیے اس دوران وہ خو اپنا شوق پورا کر سکتی ہیں نیل پالش لگا گئے کیونکہ اس دوران انہیں نہ تو وضو کا ہے مسئلہ نہ غسل کا اس کے علامہ بھی اگر لگائیں تو وضو اور غسل کے معاملے میں ان کو احتیاط کرنا ضروری ہوگی تیسری وضاحت کہ میں نے بیان کیا تھا صحیح بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانک فرمائی ہے ان عورتوں پر جو خوبصورت دکھنے کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان خلا بنواتی ہیں نیچرلی خلا نہیں ہے لیکن وہ جان بوجھ کر گھسوا کے خلا بنواتی ہیں تو یہ تو حرام ہے لیکن اگر کسی مرد یا عورت کے دانت ٹیڑے ہو تو یہ میڈیکل ایشو ہے تو وہ تار لگوا کر جو یہ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں اپنے دانت سیدھے کروا لیتے ہیں تو یہ کروانا جائز ہے کیونکہ وہ ان کی خلقت پہلے ہی بگڑی ہوئی ہے ان کو اپنی اصلی جگہ پر لے کر آنا یہ میڈیکل ایشو ہے یہ بالکل جائز ہے اس طرح جس طرح کے پلاسٹک سرجری کروانا اگر کسی شخص کی ایکسیڈنٹ کے دوران خال وغیرہ جل گئی ہے اس کے لیے ویسے جوان بننے کے لیے جس طرح مایکل جیکسن نے کروائی ہوئی تھی یہ حرام ہے تو یہ ایشو بھی اس میں کلیر ہو گیا اسی طریقے سے اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہو اور سانس لینے میں پرابلم ہو تو وہ بھی ناک کی ہڈی کٹوا سکتا ہے یہ بھی میڈیکل ایشو ہے یہ خلقت کو بگاڑنے میں نہیں آئے گی اسی طریقے سے اینک استعمال کرنا یا آنکھوں میں لینز لگانا اپنی نظر کو درست کرنے کے لیے تو یہ جائز ہے البتہ یہ آج کل جو یہ فیشن چل نکلا ہے کہ عورتوں نے مختلف کلرز کے لینزز رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی آنکھوں کو بھی خراب کرتی ہیں تو یہ خامخواہ جو ہے فضول خرچی اور اسراف کے زمرے میں آئے گا چوتھی وضاحت وہ ہے جو پلکوں کے بال سے متعلق یہ جو ان پہ بھی بعض عورتیں آئی لیشز استعمال کرتی ہیں اپنی پلکوں کو لمبا دکھانے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے دوسرے معنوں میں اور اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے تو اس کو کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے البتہ اگر مسکارہ وغیرہ لگا لیا جائے یا آنکھوں میں سرما لگا لیا جائے تو سرما لگانا تو بالکل سنت ہے اور یہ جائز ہے اور اگر کوئی عورت اپنے خاموند کے لیے یہ زینت کرے گی تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا کیونکہ خاموند کی خوشنودی میں عورت کے لیے اللہ کی خوشنودی شامل ہے اور پانچویں وضاحت یہ ہے کہ بالوں کو رنگنا وہ میں نے پچھلی دفعہ اس لیے اڈریس نہیں کیا تھا کہ وہ آج انشاءاللہ داڑی کو رنگنے کے بارے میں جو گفتگو ہوگی اس پہ کور ہو جائے گا لیکن میں یہاں پر زمنا دو حدیثیں ضرور بیان کر دوں بالوں کو رنگنے کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو ان کی داڑی اور سر کے بال سفید پلکل چمکدار سفید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے بالوں کو رنگ سے بدلو سفید نہ رہنے دو لیکن سیاہ کلر استعمال نہ کرنا یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے تو سیاہ رنگ سے بالوں کو رنگ نہ چاہے وہ مہدی کے ذریعے ہو مہدی کے ذریعے یا کسی کلر کے ذریعے ہو سیاہ کلر نہ مرد استعمال کرے نہ عورتے البتہ اس کے ربا تمام کلرز استعمال کرنے کی اجازت ہے سرخ رنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مہدی رنگ زرد رنگ استعمال کر سکتے ہیں ڈارک براؤن کلر استعمال کر سکتے ہیں گری کلر استعمال کر سکتے ہیں کالا رنگ نہیں استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں خطرناک ترین وہ روایت ہے جو سن نبی دعو Transport کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کبوتروں کے سینے کی طرح جس طرح کبوتر کے جو سینے ہوتے ہیں یہ پوٹے وہ ایسے کبوتر جو وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور یہاں پر صرف ان کے کالے دا ہوتے ہیں بالوں میں چت کبرے کے سمجھے تو وہ کبوتروں کے سینوں کی طرح اپنے بالوں کو کالا کریں گے ایسے لوگ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گے ولی آزباللہ اور معذرت کے ساتھ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے مولوی ہیں یہ ہے ہی پرٹیکلر آج کل کے مولویوں کے بارے میں کہ انہوں نے کالی سیاہ داڑی کی ہوتی ہے اور یہ سینے پر یہی بال آتے ہیں سر کے بال تو اس میں نہیں آتے اور یہ زیادہ مسئلہ جو ہے یہ مولویوں کے ساتھ ہے اللہ ما شاء اللہ جو سمجھدار لوگ ہیں کہ وہ اپنی داڑیاں خوب کالی سیاہ کرتے ہیں داڑی کو ڈارک براؤن کرنا جائز ہے مہدی کے ذریعے بھی کلر کے ذریعے بھی گری کلر کرنا جائز ہے لیکن کالا رنگ پیورلی یہ کرنا حرام ہے اور اس کی سختی سے مماند ہے اسی طریقے سے اس حدیث کی روشنی میں یہ بھی بات پتا چلی کہ داڑی اور سر کے بالوں کو رنگنا یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے تو رنگنا بہتر ہے اگر کوئی نئی رنگتا تو وہ جائز ہے وہ آگے حدیثیں بھی آ جائیں گی البتہ رنگنا جو ہے وہ افضل ہے اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا اپنی داڑی میں سے یا سر میں سے یہ بھی حرام ہے سنن نبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام کائدات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے رنگ بدلنے اس کا لیکن اکھیڑ نہیں سکتے کہ چند ایک بال سفید آگئے ہیں داڑی کے یا سر کے تو خوبصورت دکھنے کے لئے انسان ان کو نکال دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا اور ساتھی فرمایا کہ سفید بال مسلمان کا نور ہے اور جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے یعنی اس نے اسلام میں زندگی گزاری پھر اس کے بال سفید ہونا شروع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا اس کا ایک گناہ ماف کر دے گا اور ایک درجہ بلند کر دے گا دیکھ کتنی بڑی فضیلت ہے تو سفید بال اکھارنے کی اجازت نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفید بال اگر کوئے رنگ لے گا تو اب اس کے سفید نہیں رہے تو اس کو سواب نہیں ملے گا یہ معنی نہیں ہے اس کا مراد یہ ہے کہ بالوں کو اکھارنا نہیں ہے اگر کوئی سفید رکھتا ہے تب بھی سواب ملے گا یا سفید کو رنگ لیتا ہے تب بھی سواب ملے گا الحمدللہ یہ ایشو ہمارا کرگلود ہوا